کہ واقعی اس دنیا میں اگر کوئی انسان ہے جس نے بشری تقاضوں کے لحاظ سے پرفومنس دی ہے بحیثیت باپ، بحیثیت خامند، بحیثیت اولاد، بحیثیت دوست آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہد اور جس کے اندر حساس کاملہ پہ اس طرح فائز ہیں کہ کافر بھی نا چاہتے میں بھی لکھتا ہے کہ ان کے ٹکر کی ہستی نہیں ہے کوئی دنیا کے مغرب کے تانش بھروں نے بڑا کلم اٹھا ہے کہ دنیا کا ٹاپ ترین لیڈر کون ہے تو جب انہوں نے سو بڑی شخصیات کا معاینہ کیا پہلی گلتی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دی یہ یہودی بھی بولتے ہیں یہ دنیا کا ہر انسان آدھا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے بولتا ہے اختلاف ہمارا ان کے ساتھ اپنا لیکن بات تھی کوئی اتنا کامل نہیں ہو سکتا جو یہ دعویٰ کرے کہ دنیا کے سارے غم میرے سینے میں دنیا کے سارے حالات سے میں گزراؤں میں ہوں جس نے زندگی کے ہر شعبے میں جا کے بنوایا ہے اور ہر شعبے میں سے گزراؤں ہر نسل کے انسان سے ملاؤں ہر علاقے ہر زبان کے آدمی سے میرا تعلق رہا ہے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں اتنا عالم بیری یونیورسل میری شخصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کا آخری انتخاب ہے جس نے رہ دی دنیا تک قیامت کی صبح تک ہر انسان کے لیے وہ موڈل وہ حل وہ سلوشن اور وہ رہنمائی اور وہ ہدایت بننا ہے کہ اس کی کوئی مثال اور نظیر انسانوں میں ملی نسی گوروں نے کلم اٹھائے ہیں کافی مغرب کے دانشوروں نے بڑا کلم اٹھائے ہیں دنیا کی عظیم ترین قیادتوں کا محاسبہ کرنے کے لیے اعتصاب کرنے کے لیے انیلائز کرنے کے لیے کہ دنیا کا ٹاپ ترین لیڈر کون ہے وہ ماں فوکل فطرت سوپر میچرل اور غیبی دنیا کو تو مانتے نہیں ہیں ان کے لیے آدمی کی جیت اور ترقی اور سکسیس کا ایک ہی اصول ہے کہ کتنے نتائج مرتب ہوئے اس کی بشری زندگی سے وہ تو روحانیت کو نہیں مانتے ہیں ہم تو رہے ہیں امریکہ میں میں پتا ہے وہ روحانیت کو نہیں مانتے ہیں وہ گریز گروز کر کے انہوں نے یہاں کوئی نہ ہوندہ ہے اس طرح دا مگر وہ فیزکس کو مانتے ہیں حصیت کو مانتے ہیں مانویت کو نہیں مانتے ہیں وہ فیزیلوجیکل آرڈر کو مانتے ہیں جسمانی تحریک کو مانتے ہیں میٹس کو مانتے ہیں حساب کتاب کو مانتے ہیں نمبر کو مانتے ہیں دو اور دو چار کو مانتے ہیں تو جب وہ ایک آدمی کو کسی پیمانے میں جج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی روحانیت نہیں دیکھ رہے ہوتے وہ یہ دیکھتے ہیں اس سے کس کس قسم کے نتیجے مرتب ہوئے ہیں تو جب انہوں نے سو بڑی شخصیات کا معاینہ کیا اور معازنہ کیا اور تقابل کیا ان کا تو کیونکہ ہم میں اور ان میں بڑا فرق کیا ہے کہ بھائی ہم اللہ مائنس کر کے نہیں اپنے آپ کو پیش کر سکے ہم مقید ہیں مائنس اور نفی کر کے نہیں ہم اپنے آپ کو پیش کر سکے تو اس کی جنگ میں اور ہماری سٹرگل میں بہت فرق ہے اس نے دو ہیٹے لگانی ہے وہ اپنی انجنرنگ نکالے گا دو ہیٹے کھڑے گا ہمیں دو ہیٹ لگنے سے پہلے پچاس ہنگل دیکھنے ہوتے ہیں چلب و نفع دفع درر اور مفصداد اور منہیات اور یہ سارے باجباز ہمارے پر بہت بڑی تلوار ہے اللہ کی رضا مندی کی اس نے نہیں اس نے موں ڈھانا اور اس نے چیز کھڑی کر دینی ہے وہ اس کے لحاظ سے نفع نقصان کے لئے ہمارا نفع نقصان مختلف ہے اس کا نفع نقصان مختلف ہے جب معاینہ بھی کیا انہوں نے تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو چھڑے نمبر پر رکھا ہے لیڈرشپ کے لحاظ سے پہلی قدی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دی ہے کہ واقعی اس دنیا میں اگر کوئی انسان ہے جس نے بشری تقاضوں کے لحاظ سے پرفومنس دی ہے بحیثیت باپ بحیثیت خامند بحیثیت اولاد بحیثیت دوست بحیثیت پڑوسی بحیثیت ایک تاجر بحیثیت ایک سٹیٹسمن پولیٹیشن بحیثیت ایک کمانڈر انچیس بحیثیت ایک منصف عادل جج بحیثیت ایک متحرک ایکٹیویسٹ بحیثیت ایک انقلابی بحیثیت ایک معلم بحیثیت ایک استاد بحیثیت ایک دوست بحیثیت ایک دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جہد اور جس کے اندر اصاف کاملہ پر اس طرح فائز ہیں کہ کافر بھی نا چاہتے میں بھی لکھتا ہے کہ اس کے اس کے ٹکر کی ہستی نہیں ہے کوئی دنیا کے ایک شخص نے مکہ کی ان دلیوں کے اندر گھومنے والا وہ معصوم انسان اس نے دو تہائی دنیا کی نقشہ ہی بدل دیا اس نے علم و فنون کا ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی جز میں نقش نہیں ہے آپ کے ہر جز میں کمال ہے اور دشمنیں بھی جب اٹھاتا ہے آپ کی صیرت کو تو وہ ایک ہی چیز دیکھتا ہے پیار بندہ دو ماری پارٹی کا نہیں ہے لیکن ہونا ایسے ہی چاہیے کہ پارٹی سے ہمارا اختلاف بہت ہے لیکن گا لینج ہی ہو نہیں چاہیے یہ یہودی بھی بولتے یہ دنیا کا ہر انسان آب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے بولتا ہے اختلاف ہمارا ان کے ساتھ اپنا لیکن بات ہی